ماجی یہاں سے گئے تو میں کچھ نہیں کھاؤں گی لیکن اب دو دو بہموں کا مانگ رہے ہیں یہ روشیر وہ آخر چاہتا کیا ہے شادی کرنے کے بعد کافی خوش نظرانے لگائے ہو دعا کے ساتھ خوش نہیں آپ فراج کے واپس آ جانے سے جانے ساتھ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوشروان کے بدلتے ہوئے رویے کی وجہ سے اب دعا کے ساتھ ساتھ کشمالہ بھی پریشان ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ پہلے وہ دعا پر حسد ہی کہ اس نے اس کی جگہ لے لی ہے لیکن اب دعا بھی اسی تکلیف سے گزر رہی ہے جس سے کشمالہ گزر رہی ہے نوشروان کے ماں باپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ وہ دو دو لڑکیوں کی بدلتے نہیں سائے سکتے کشمالہ کی طرف نوشروان کی بے رخی پہلے ہی انہیں پریشان کی ہوئے ہیں اور اب دعا کے ساتھ بھی وہ وہی سلوک کر رہا ہے جو وہ پہلے کشمالہ کے ساتھ کرتا آیا ہے نوشروان کا باپ اسے بلا کر کہے گا کہ تم نے ہماری زندگی کو تماشاں بنا کر رکھ دیا ہے میں اپنے خاندان کی مزید بیزتی برداشت نہیں کروں گا آئے روز تم کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لے آگے اور کہو گے کہ تم اس سے محبت کے دعوے دار ہو تو یہ تماشاں مزید نہیں چلے گا پہلے تم صرف کشمالہ کی زندگی اور خوشیوں کے ساتھ کھر رہے تھے لیکن اب تم دعا کی زندگی بھی خراب کر رہے ہو جس کی زیادت میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا نوشروان نے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ فرور اسے بلیک میل کر رہی ہے اور خودکشی کی دھمکیاں دے کر اسے اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر رہی ہے جس پر وہ اسے کہے گے کہ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے تو پھر تمہیں اس کی زندگی اور موت کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے میں اپنے خاندان پر تمہاری انگھٹیا حرکتوں کی وجہ سے مزید کوئی آنچ برداشت نہیں کروں گا یاد رکھوئے کہ وہ لرکی تمہاری زندگی برباد کرنے کے سوا تو میں اور کچھ نہیں دے پائے گی